دوستو سواگیت آپ کا پھر سے ایک نیوڈی میں سوپسٹر پرباس کی کلکی فلم کو انسیرمہ میں ریلیس ہوئے ایک ویک کامریٹ ہو چکا ہے کلکی فلم کا پہلا ویکن چار دن کا تھا اور کلکی فلم کا پہلا ویک آٹھ دن کا تھا کلکی فلم کو ریلیس ہوئے دوسرا ویک آج سٹارٹ ہو چکا بات کریں گے کلکی فلم نے پہلے ویک یعنی پہلے آٹھ دنوں کا اندر ہندی بیلٹ میں کتنی کمائی کی تیلگو میں کلکی فلم کے دے نائن کی اڈوانس بکنگ کتنی دور کلکی فلم جو ہے دے نائن کو انڈ باکس پہ کتنی کمائی کرنے میں سبروپائی کلکی فلم کے مورننگ آفٹرنون شوز جو کمپلیٹ ہوئے ہیں نائٹ اور ایوننگ شوز کی اکپنسی اور اڈوانس بکنگ کو ملا کے کلکی فلم نوے دن باکس پہ کتنا دھندہ کرے گی کلکی فلم کا پیدا دن سے لے کے نو دن کا ٹرولو کلکشن کتنا آگا وہیں پہ بات کریں گے کلکی فلم نے نو دنوں کا اندر ہندی بیلٹ میں کتنی کمائی کر کے سلار کیجیف ٹو ٹرول آ جوان پتھانڈ کے ہندی بیلٹ کے ریکارڈ کو توڑا ہے یا نہیں توڑا وہیں پہ بات کریں گے کلکی فلم نے پہلے دن سے لے کے نو دنوں کا اندر دنیا بھر کے باکس پہ ریکارڈ توڑا کمائی کر کے ٹرپل آر کیجیف ٹو سلار پتھان جوان ان سبھی مویز کے والی وڈ کلکشن کے ریکارڈ کو توڑ پائی ہے نہیں توڑ پائی ہے انڈیا کی ٹو فائیو لسٹ مویز میں سے کلکی فلم ہم کو کہاں پہ نظر آ رہی سب کو جانیں گے اس ویڈیو میں بس آپ لوگ اس ویڈیو کو ساتھ بنی رہے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ اس ویڈیو کو لائک کر دو چلنگ کو سسکیب کر دو ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی تو آپ کا ایک لائک اور سسکیب ہمیں اور بھی زیادہ سپور دکھا سکتا ہے بات کریں گے کلکی فلم کے باکس آفیس کلکشن کے بارے میں پرباس کی کلکی فلم کا چھو سو کلوڑ کا بجٹ ہے کلکی فلم کا پہلے دن میں ہندی کلکشن بائیس کلوڑ کا رہا تھا تیلگو میں چونسٹھ کلوڑ کا آل انڈیا میں پچھانوے کلوڑ کی کمائی کر کے کلکی فلم نے پہلے دن دنیا بھر کے باکس پہ پورے ایک سو اکانوے کلوڑ کی کمائی کر لی تھی کلکی فلم ڈے ٹو کو ہندی بیلٹ میں تائیس کلوڑ کی کمائی کی تیلگو میں ستائیس کلوڑ کی کمائی کر کے آل انڈیا میں اٹھاون کلوڑ کی کمائی کر کے وائلڈ وائیڈ باکس پہ ایک سو سات کلوڑ کی کمائی کی ڈے تھری کو سیچڈے کو کل کی فلم ہندی بیلٹ میں 27 کروڑ کی کمائی کی تیلگو میں 31 کروڑ کی کمائی کی دنیا بھر کے باکس پہ کل کی فلم 117 کروڑ کا کولیکشن کرنے میں سب رو پائی تھی ڈے فور کو کل کی فلم ہندی بیلٹ میں 40 کروڑ کی کمائی کی تیلگو میں 38 کروڑ کی کمائی کی آل انڈیا میں ایک کم 90 کروڑ کی کمائی کی دنیا بھر کے باکس پہ 140 کروڑ کا کولیکشن کیا کل کی فلم کا پہلا ویکنڈ جو تھا وہ چار دن کا تھا کل کی فلم میں پہلے چار دنوں کا اندر ہندی بیلٹ میں 112 کروڑ کی کمائی کی تیلگو میں 170 کروڑ کی تیمیل میں 19 کروڑ کی ملی ایلین میں 10 کروڑ کی آل انڈیا میں 314 کروڑ کی انڈیا گروس الیکشن میں 47 کروڑ کی وہیں پہ کل کی فلم پہلے چار دنوں کا اندر اوورس مارکٹ میں 140 کروڑ کی کمائی کر کے پرواز کی کل کی فلم چار دنوں کا اندھر دنیا بھر کی بوکس پہ پانسو پچپن کروڑ کا ہسٹوریکل کلکشن کرنے میں سبر ہو پائی تھی دوستو اگر بات کرے کل کی فلم ڈے فائیو کو ہندی بیلٹ میں سترہ کروڑ کی کمائی کی تیلگو میں چودہ کروڑ کی انڈیا آل انگز میں پینتیس کروڑ کی کمائی کر کے انڈیا گروس سیلکشن میں پنتالیس کروڑ کی کمائی کی این اوہس مارکن میں پندرہ کروڑ کا کلکشن کر کے ڈے فائیو کو کل کی نے دنیا بھر کی بوکس پہ ساٹھ کروڑ کی کمائی کی تھی ڈے سکس کو کل کی فلم نے ہندی بیلٹ میں پندرہ کروڑ کی کمائی کی تیلگو میں بارہ کروڑ کی آل انڈیا میں تیس کروڑ کی کمائی کر کے انڈیا گروس سیلکشن میں چالیس کروڑ کا کلکشن کیا کل کی فلم ڈے سکس کو آورس مارک میں پندرہ کلوڑ کی کمائی کر کے ویلی وڈ بوکس پر پورے پچپن کلوڑ کا کلکشن کرنے میں سبل ہو پائی تھی ڈے سیون کو کل کی فلم نے ہندی بیلٹ میں بارہ کلوڑ کی کمائی کی تیلگو میں دس کلوڑ کی تیمیل میں ایک کلوڑ پچاس لاکھ روپے کی جبکہ آل انڈیا میں تئیس کلوڑ کی کمائی کی کل کی فلم کا ڈے سیون کا انڈیا گروہ سلکشن تیس کلوڑ کا تھا اور کل کی فلم کا ڈے سیون کا آورس مارکیٹ کلوڑ کا چودہ کلوڑ کا کل کی فلم ڈے سیون کو دنیا بھر کی باکس پر چورتالیس کلوڑ کا مانڈ بلوئن کلوڑ کرنے میں سبل ہو پائی تھی کہ لمبہ ہم کو ڈرابڈن دیکھنے کو نہیں ملا کل کی فلم ڈے ایٹ کو ہندی بلٹ میں گیارہ کلوڑ کی کمائی جبکہ تیلگو میں دس کلوڑ تیس لاکھ روپے کا کلوڑ کا کلوکشن دیکھنے کو ملا تیمیل میں ایک کلوڑ کی کمائی دیکھنے کو ملا جبکہ اگر بات کرے ملیالین بھی ہم کو نبے اسی لاکھ روپے کا کلوکشن دیکھنے کو ملا اور بھی دو تین لینگوز میں کل کی فلم ریلیز ہوئی ہے تو کل کی فلم کا ڈے ایٹ کا جو پورے بھارت میں کلوکشن وہ تیس کلوڑ کا ہے تیلگو میں کل کی فلم کو تھوڑا سا جمپ ہم کو دیکھنے کو ملا ڈے ایٹ کے اندر کل کی فلم ڈے ایٹ کو انڈیا گروس الیکشن میں پورے تیس کلوڑ کی کمائی کی آٹھوی دن کل کی فلم نے اوورس مارکٹن میں دس کلوڑ کی کمائی کر کے پرواز کی کل کی فلم کا آٹھوے دن کا جو ویلڈ ویڈ کلیکشن وہ چالیس کروڑ کا ہے سپسٹا پرواز کی کل کی فلم ڈے نائن کو ہندی بیلٹ میں تیرہ کروڑ کی کمائی کر کے آٹھوے دن کے مقابلے پورے پندرہ پرسنٹ جمپ لیا ہے کل کی فلم ڈے نائن کو تیلگو میں دس کروڑ کی کمائی کیا ہے جبکہ تیمیل میں ہم کو ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا کلیکشن دیکھنے کو ملا اور ملی آلین میں پورے ایک کروڑ کی کمائی دیکھنے کو ملی ہے کل کی فلم دو سو ڈے نائن کو پورے بھارت میں پچیس کروڑ کی کلیکشن کرنے میں سبل ہوگی انڈیا گروسر ایکشن میں تیتیس کروڑ کی کمائی کرے گی اوورس مارکٹ میں کل کی فلم کا ڈے نائن کا جو کلیکشن ہوگا وہ آٹھ کروڑ کے قریب رہے گا اسی سب سے پرواز کی کل کی فلم کا ڈے نائن کا جو دنیا بھر میں کلیکشن ہے وہ ایک تالیس کروڑ کا ہے مجھے پتہ بھی ڈے نائن کاملیٹ نہیں ہوا لیکن مورننگ آفرون شوز کا کاملیٹ ہونے کے بعد ایوننگ شوز بھی کاملیٹ ہونے والے ہیں جب نائنٹ شوز کی فانل ریپورٹ آئے گی ایک دو کروڑ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اتنا بڑا آپ کو ڈرابڈون دیکھنے کو نہیں ملے گا دوستو خوشی کی بات یہ ایک کل ہے سنڈے پھر سچڑے آ رہا ہے دس میں گیاروے دن سچڑے سنڈے آ رہا ہے لیکن دوستو سچڑے سنڈے یعنی نوے دن تک کلکی فلم کے کلکشن میں کوئی ہم کو لمبا بڑا ڈرابڈون دیکھنے کو نہیں ملا دوستو یہ نارمل ہے ورکی انڈیس کو پر اگر آپ کی فلم دو چار کروڑ پر نیچے گر رہی ہے تو یہ نارمل ہے لیکن دوستو اگر کلکی فلم نوے دسوے دن شاندار کمبیک لیتی ہے تو یہ اتحاس کے پانوں میں سب سے بڑا ریکارڈ ہوگا اب بات کریں گے کلکی فلم سے لیکی ہے پہلا دن سے لیکی ہے نو دن کے ٹوٹوک لکشن کے بارے میں دوستو کلکی فلم نے پہلا دن سے لیکی ہے نو دنوں کا اندر ہندی بیلٹ میں جو ہے ایک سو اسی کروڑ بیس لاک روپے کی کمائی کر لیا ہے کلکی فلم نے نو دنوں کا اندر جو دوستو تیلگو میں پورے دو سو پچیس کروڑ کی کمائی کی ہے کلکی فلم نو دنوں کا اندر تیمل میں چوبیس کروڑ ستر لاک روپے کی کمائی کر چکی ہے کل کی فلم نے نو دینوں کا اندر جو ہے آل انڈیا میں پورے چار سو پنتالیس کروڑ بیس لاکھ روپے کی کمائی کی ہے کل کی فلم نو دینوں کا اندر انڈیا گروس الیکشن میں پانس سو ستر کروڑ کی کمائی کی ہے اور کل کی فلم کا نو دین کا جو اوگرس مارکٹ کولیکشن ہے وہ دو سو دس کروڑ کا ہے اور پرواز کی کل کی فلم نو دینوں کا اندر دنیا بھر کے بوکس پہ دوستو پورے سات سو اسی کروڑ کی کمائی کرنے میں سب لو پائی ہے 780 کروڑ کی کمائی کر کے کل کی فلم نے 600 کروڑ کا بجٹ نکال کے 180 کروڑ کی پرافٹ میں ریکارڈ کروڑ کمائی کر لیا ہے اب دوستوں کو بات کریں گے کل کی فلم کے پہلے دن سے لیکن نو دن کے ویڈ وڈ بوکس کلیکشن کے بارے میں کیا کل کی فلم کے اجیفٹو ٹریپل آر جوان پٹھانی سب ہی مویز کے نو دن کے ویڈ وڈ کلیکشن کے ریکارڈ کو توڑ پائی یا نہیں توڑ پائی ہے تو سب کو جانیں گے اس ویڈیو میں بس آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ بنی رہے گا ویڈیو کو لائک کر دیں چلاؤں کو اسکیپ کر دیں دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کل کی فلم نے پہلے دن دن دنیا مرکی بوکس پہ 191 کروڑ کی کمائی کی تھی دوسری دن 107 کروڑ کی تیسری دن 117 کروڑ کی اور چوتھے دن 144 کروڑ کی اب دوستوں بشاروگن کی پتھان کا پہلے چار دن کا دنیا بھر میں کلکشن تھا 429 کروڑ کا جوان کا تھا 520 کروڑ کا کیجف ٹو کا 546 کروڑ کا اور ٹریپل آرموی کا 580 کروڑ کا جبکہ کل کی فلم پہلے چار دنوں کا اندر ویڈیوڈ بوکس پہ 555 کروڑ کی کمائی کر کے پتھان کا 429 کروڑ کا ریکارڈ توڑا تھا جوان کا 520 کروڑ کا کیجف ٹو کا 546 کروڑ کا جبکہ ٹریپل آرموی کا کل کی فلم میں ریکارڈ نہیں توڑ پائی تھی اب دوستو کلکی فلم کا پہلا ویک آٹھ دن کا تھا کلکی فلم نے پہلے آٹھ دنوں کا اندر ویڈیوڈ بوکس پہ 750 کروڑ کی کمائی کری تھی اسی سب سے شارکان کی پتھان آٹھ دنوں کا اندر ویڈیوڈ بوکس پہ 652 کروڑ کی کمائی کی تھی جوان نے جوان نے 693 کروڑ کی کمائی کی تھی کیجف چپٹو نے 744 کروڑ کی کمائی کی تھی ٹریپل آرموی نے 793 کروڑ کی کمائی کی تھی جبکہ کلکی نے 750 کروڑ کی کمائی کر کے پتھان جوان اور کیجیفٹو کا ریکارڈ توڑا ہے جبکہ ٹریپل آر موی کا پورے 793 کروڑ کا ریکارڈ نہیں توڑ پائی ہے اب دوستو بات کریں گے ان سب بھی مویز کے ویلی وڈ کلیکشن کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتانا چوں گا سپر سٹار شاروخان کی فلم پتھان نے دی نائن کو دنیا بھر کی باکس پر 33 کروڑ کی کمائی کی تھی جوان نے 62 کروڑ کی کمائی کی تھی کیجیفٹو نے 42 کروڑ کی کمائی کی تھی ٹریپل آر انہیں 75 کروڑ کی کمائی کی تھی جبکہ کلکی فلم کا ڈے نائن کا جو ویلی وڈ میں کلیکشن ہے وہ بنے گا 41 کروڑ کا اور کلکی فلم نے ڈے نائن کو دنیا بھر کی باکس پر 41 کروڑ کی کمائی کر کے پتھان کا 33 کروڑ کا ریکارڈ توڑا ہے کہ جیف ٹو کا ریکارڈ بھی نہیں توڑ پائی نہ جوان کا ریکارڈ توڑ پائی نہ ٹریپل آر موی کا ریکارڈ توڑ پائی لیکن اگر بات کرے شاروکان کی پتھان نے پہلے دین سے لے کے نو دینوں کا اندر ویلیڈ بوکس پہ 685 کروڑ کی کمائی کی تھی جوان نے نو دینوں کا اندر 755 کروڑ کی کمائی کی تھی کہ جیف ٹو نے نو دینوں کا اندر 786 کروڑ کی کمائی کی تھی جبکہ ٹرپل آر موی نے نو دنوں کا اندر ویلیڈ ورکس پہ آٹھ سو آٹھ سرک روڑکی کمائی کی تھی جبکہ کل کی فلم نو دنوں کا اندر ویلیڈ ورکس پہ سات سو اکانوے گروڑکی کمائی کی رکی ہے جوان پتھان کیجی افٹو کا ریکارڈ توڑ چکی اور ٹرپل آر کا ریکارڈ نہیں توڑ پائی ہے دوستو میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا وہیں پہ جوان پتھان کیجی افٹو ٹرپل آر موز کا پہلا ویک سات دن کا تھا جبکہ کل کی فلم کا پہلا ویک آٹھ دن کا ہے اور اسی حساب سے کل کی فلم جو ہے آن دسویں اور گیاروے دن سچڑے سنڈے آئے گا تب ہی ہم کو اچھا جم دیکھنے کو ملے گا لیکن کل کی فلم سچڑے سنڈے کو اگر اچھا جم لیتی تو کل کی فلم پکا ٹرپل آر کی جب ٹرپل آر کی جب ٹرپل آر موز کا ریکارڈ توڑ سکتے اپنا اپنیو کامس سکٹ میں ڈالے گیا میں آپ کو ملتا ہے نیکس وڈیو میں